یا شہر البرکات یا رمضان ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا اس کو لے لیتے ہیں کہ عقل انسان کے اندر ہے جس کی بنا پر وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے اور انسان کے اندر روح بھی ہے تو کیا روح کی بھی عقل ہوتی ہے اور اگر روح کی عقل ہوتی ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہے روح کی عقل ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ عالم ارواح میں روح نے اس بات کی تزدیق کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہی رب ہے اور آپ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے اور یہ اقرار ہے جو عالم ارواح میں ہوا جس کو ہم علست کے زمن میں ذکر کر چکے ہیں پہلے جو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ علستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا تو ان سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں اب جب روح آگئی انسان کے جسم میں تو پھر اتنی عقل روح جو کہ کبھی ختم نہیں ہوئی جس کی ایک طویل زندگی ہے وہ پھر ایک بچے کے ساتھ کیسے گروہ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں روح ڈالی جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ گزار چکا ہوتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن کے ساتھ روح جو ہے اس کے اندر آتی ہے ٹرانسفر کی جاتی ہے اب روح بدن کی تابع ہو گئی ہے اب بدن کی گروہت کے ساتھ ساتھ بدن گروہ کرے گا روح کا انفلوینس انسان کے جسم پہ نہیں ہے روح کا انفلوینس انسان کے دل پہ ہے کیونکہ وہ دل کی حرکت کے ساتھ بدن میں آئی ہے انسان کے جو بدن ہے اس کی عقل ہے اس کی سمجھ ہے اس کا فہم ہے اس کا ادراک ہے اس کی ایک نالج ہے اس کی ایک انفرمیشن بیس ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے اور پھر ایک عمر آنے پہ گھٹتی رہتی ہے اور روح کا کام اسے عقل سے نہیں ہے وہ عقل جو اس کو ودیعت کی گئی ہے وہ اس کے بدن کا حصہ ہے تو انسان میں دو قوتِ مرقب ہیں ایک ہے روح اور ایک ہے نفس ان دونوں کا میدان جنگ ہے دل روح جو مالہِ عالی سے آئی ہے وہ اپنے اندر اچھائی رکھتی ہے اور نفس جو اس عالمِ ناسود کا حصہ ہے اپنے اندر برائی رکھتا ہے اب انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ نفس کی سنتا ہے اور روح کو دباتا ہے تو وہ نفسِ اممارہ کی طرف اپنے آپ کو پل کرتا ہے گناہوں کی طرف اپنے آپ کو پل کرتا ہے یا وہ روح کی سنتا ہے اور نفس کو صدارنے کی کوشش کرتا ہے کہ نفس کو اممارہ سے اٹھا کر لوامہ سے نکال کر اور کرتے 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 اس کو آل دوے مطوئنہ تک لے جائے تو انسان پہ منحصر ہے کہ وہ سنتا کس کی ہے فائنل ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ انسان کی ہے اسی لئے انسان پہ جزا و سزا کا معاملہ ہے اچھا شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ نفس پہ ڈالتا ہے اور جو ملک ہے جو معامل ہے انسان کا وہ انسان کو اچھائی کی طرف ایک دفعہ یاد دلاتا ہے اس کی روح کو کہ دیکھ تو تو وہاں سے آئی ہے تیرا کام تو اچھائی ہے تو اچھائی کی طرف روح کو راغب کرتا ہے شیطان نفس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور پھر دون کو کمیدان جنگ جو ہے نہ ملک شیطان سے لڑتا ہے نہ شیطان ملک سے لڑتا ہے لڑتے ہیں روح اور نفس دل کے میدان پر ٹھیک ہوگی بات اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے روح جو ہے وہ بدن کی طابے ہیں اور بدن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی بھی کرتا ہے تنزل بھی آتا ہے اس میں گراؤ بھی آتا ہے لیکن سائنس کے حساب سے تو دل تو ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے اندر خون آتا ہے وہ پروسس کرتا ہے اس کو ساف کرتا ہے باقی بدن میں پھینکتا ہے یہ تو بلڈ کو پمپ کرنے کا حالہ ہے تو اس کا کام تو یہ ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ اس کے اوپر روح اور نفس کا اثر ہوتا ہے اب دیکھیں نا سائنس کی ایک فیلڈ ہے سائنس ایک فیلڈ ہے ہر فیلڈ کی ایک لیمٹیشنز ہوتی ہیں سائنس کا تعلق ہے میٹر سے میٹر نظر آتا ہے ہوا سے خمسہ جو فائیف سینسز ہے اس کے تھرو آپ جس چیز کو سینس کر سکتے ہیں وہ سائنس کا سبجیکٹ ہوگا تو سائنس جو ہے وہ تجربات پر اور مشاہدات پر اور میٹر کے اوپر بیس کرتا ہے روح اور نفس یہ میٹیریلسٹک ایلیمنٹس نہیں ہیں یہ سائنس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ فیلوسفی کا سبجیکٹ ہے تو سائنس جو ہے اس پر بات ہی نہیں کرتا نہ روح پر بات کرے گا نہ نفس پر بات کرے گا نہ ایمان پر بات کرے گا کیونکہ یہ سائنس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ نہ محسوس کر سکتے ہیں through your five senses نہ آپ اس کے ساتھ کوئی تجربات کر سکتے ہیں according to science انسان کے بدن میں ایک انرجی ہے جب وہ نکل جاتی ہے تو بدن خالی ہو جاتا ہے بس وہ تو ہر چیز کو انرجی مانتا ہے انرجی سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا اور according to science انرجی چینج فارمز اور انرجی نیور ڈائز انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی صرف اپنی فارمز کو چینج کرتی رہتے ہیں یہ science کا فلسفہ ہے تو science کا یہ میدان ہی نہیں ہے اب بات ہوگی کہ روح جب اس کا میدان ہی نہیں ہے تو science کے ثروح ہم روح تک تو پہنچ سکتے نہیں ہیں کیونکہ یہ عقل کا میدان ہی نہیں ہے اچھا اسلام کے مطابق عقل جو ہے وہ دل کی تابع ہونی چاہیے کیونکہ عقل سرکش ہوتی ہے دل جو ہے اس پہ لگام لگ سکتی ہے تو اگر انسان صرف عقل کی مانے اور دل کی نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سرکش اور باقی ہوتا اور ہر چیز کو rational grounds کے اوپر سمجھ کر ماننے کے اوپر یقین کرتا ہے جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتا جو چیز عقل میں آتی ہے بس وہی مانتا ہے اسی وجہ سے یہ دہریے نکلے جو صرف اسی کو مانتے ہیں جو نظر آتا ہے علم غیب تو ہے ہی نہیں ان کے پاس علم غیب پر ایمان ہی نہیں ہے جو چیز دیکھی نہیں اس کو مانتے نہیں جنت کو نہیں مانتے دیکھی نہیں دوزخ کو نہیں مانتے دیکھا نہیں قبر کے عذاب کو نہیں مانتے دیکھا نہیں عالم برزخ کو نہیں مانتے دیکھا نہیں خدا کے وجود کے انکاری ہیں کہ دیکھا نہیں انبیاء کو نہیں مانتے کیونکہ ان کی source of information نہیں پتا ملائکہ کو نہیں مانتے کیونکہ کبھی دیکھا نہیں جنات کی قائل نہیں ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا تو اس طرح جو ہے سائنس کا ایک ٹوٹلی ریفرن سبجیکٹ ہے اچھا ایمان جو ہے وہ دل میں آتا ہے عقل قائل ہوتی ہے لیکن ایمان کا مہور دل ہے اور دل جو ہے پھر عقل کو تابع کرتا ہے کہ عقل جب سرکشی کرتی ہے تو اگر وہ دل کی تابع ہوگی تو دل کی طرف دیکھے گی اور اگر دل کی تابع نہیں ہوگی تو دل کو اگنور کرے گی اگر وہ دل کی تابع ہوگی تو دل کی طرف دیکھے گی اور دل کہے گا کہ بس چھپ کر جا یہ تیرا میدان ہی نہیں ہے یہ تیرا میدان ہی نہیں ہے تو خاموش ہو جا تیرا جو میدان ہے تو اس میں کام کر اور عقل کو وہ لگام دے گی اور عقل کو اگر وہ لگام نہ دے تو پھر عقل جو ہے وہ باغی ہو جاتی اور دل جو ہے وہاں پہ روح اور نفس دونوں کار فرما ہوتے اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے جب تک حیات ہے جب تک زندگی ہے تو جب زندگی ختم ہوتی ہے جب باڈی کی فنکشنیلٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو روح اس باڈی جو کہ اس کا کنٹینر ہے اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں اس مادی دنیا میں جب وہ کنٹینر بیکار ہو جاتا ہے تو روح اس کنٹینر کو چھوڑ دیتی ہے اور اس چھوڑنے کا ایک پروسس ہے جس کو موت کا پروسس کہتے ہیں کہ ملک الموت کے ذریعے اس پروسس کو بریک کیا جاتا ہے کہ اب روح نے اس بدن میں نہیں رہنا تو اس کے لیے بدن کو فیل کیا جاتا ہے اور بدن سے روح کو اخراج کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اور جس طرح روح آتی ہے فرشتے ہی لاکے روح ڈالتے ہیں اسی طرف فرشتے ہی آکے روح نکالتے بھی ہیں پھر روح لطیف ہے جسم کثیف ہے تو لطیف روح اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے اب اس روح کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہے تو اب اسلام میں جو دل ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے صرف وہ ایک گوشت کا لو تھڑا نہیں ہے بظاہر ہے کیونکہ سائنس اونلی ورکس آن وٹ از اپیرنٹ جو نظر آتا ہے جو ظاہر ہے ہمارے ہاں دل بہت کمپلیکیٹڈ انٹیٹی ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے روح کا تعلق اس کے باطن سے ہے جو سائنس کی فیلڈ سے بڑا ماورہ ہے جو پمپنگ آف دہ ہارٹ کے پروسس سے بڑا ماورہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں احساسات جنم لیتے ہیں خیالات جنم لیتے ہیں وسوسے جنم لیتے ہیں خطرات جنم لیتے ہیں ارادے جنم لیتے ہیں دیکھیں نا جگ دل مضبوط ہو کیا مطلب ہوتا ہے عقل تو فیصلہ کرتی ہے لیکن دل میں اگر جگرہ نہ ہو تو عقل جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر باتی سہی متزبزب رہتی ہے ادھر دھرہ ڈولتی رہتی ہے دل مضبوط ہو تو وہ عقل کو حمد بند آتا ہے کہتا ہے فکر نہ کر کر گزریں گے ہم پھر عقل کو تابع کرتا ہے تو ان دونوں کی ہم آہنگی اگر ہو تو انسان کے وجود میں سکون رہتا ہے اور جہاں دل اور عقل الگ الگ ڈائریکشن میں پل ہوں وہاں سٹریس کریئٹ ہو جاتی ہے جس کو آپ تناؤ کہتے ہیں اردو میں اور اس سٹریس کی وجہ سے انسان پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کیونکہ آپ کا پورا بدن جو ہے وہ بٹ جاتا ہے کچھ دل کی مانتا ہے کچھ دماغ کی مانتا ہے تو سٹریس فیکٹر ہو جاتا ہے پھر اس کو دبانے کے لیے آپ عدویات لیتے ہیں دوائیاں لیتے ہیں جس سے آپ کا نروس سسٹم ذور ہے کام ڈاؤن ہوتا ہے آپ اپنے احساس کو ختم کرتے ہیں اپنے ان پین کلرز کے ذریعے ان پین کلرز کے ذریعے باہر آگے یہ ایک بڑا کامپلیکیٹڈ پروسس ہے اس کو چند الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے تو اس کو آپ بس یہی تک رکھیں کیونکہ بات ایسی اگر ہوتی رہے گی تو شاید اس پر گھنٹوں بات ہوتی رہی گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہمارے خیالات کو دین اسلام کے تابع رکھیں اور ہمیں سرکشی سے بچائے گناہوں سے بچائے کھمنٹ سے بچائے اور ہمیں شیطان کی اتباع سے بچائے شیطان کی جالوں سے بچائے اس کے پھندوں سے بچائے کیونکہ ایڈی اینڈ اف دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف ہی جانا ہے اسی کی طرف سے آئے ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ اس کی طرف اس حال میں لوٹیں کہ وہ راضی ہوئے کیوں نہ اس کی طرف اس حال میں لوٹیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے خوش ہو اور پھر اپنی رحمت سے ان کو جنتوں میں داخل کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی